جب ہم دیوگن سے نظر سے شاہی جانے لگے تو حضرت وآلی صاحب نور اللہ مرقضہ نے چند خاص نصیتیں فرمائے ان میں ایک نصیت یہ تھی کہ تمہارے پاس کوئی طالبیل آئے تمہارے کمرے پر کتاب سمجھنے کے لیے یا کسی کام کے لیے تو اس سے دروازہ بند کر کے بات مت کرنا جب بھی وہ آئے دروازہ پہلے کھولو پھر بیٹھ کے بات کو دوسری نصیت یہ فرمائی کہ اگر مدرسے میں کسی دوسرے استاد کے پاس پڑھنے والا طالبیل اس کتاب کو سمجھنے کے لیے تمہارے پاس آئے تو تم منع کر دینا کہ انہی سے سمجھو جو تم میں پہا رہے ہیں تم خوش مت کہنا اس بارے میں یوں کہنا کہ جس سے تم پہا رہے ہو اسی سے سمجھو اور تیسری بات حضرت نے فرمائی کہ اپنی طرف سے کسی بھی انتظامی معاملے میں دخل مت دینا مدرسے والے کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں تمہیں کوئی مطلب نہیں تم تو اپنا کام ہو اگر مدرسے کے منتظمین تم سے مشورہ لیں کسی معاملے میں تو مشورہ دے دینا مگر اسرار مت کرنا اگر مان لیا جائے سبحان اللہ نہ مانے جائے تو الحمدللہ تو حضرت کی ان باتوں پر جہاں تک توفیق ملی عمل کیا گیا تو بڑی آفیت رہی بڑے فتنوں سے اللہ تعالی نے حفاظت فرمائی اور اپنے ساتھیوں کا اپنے ساتھ کام کرنے والوں کا چاہے وہ آپ کے ادارے میں ہو یا دوسرے ادارے میں ہو دل سے اکرام کیا جائے اگر کوئی ہمارا ساتھی کام کرنے والا آگے پڑھ رہا ہے تو خوش ہوا جائے اللہ کا شکر بجاہ لائیں کہ پھئی اللہ نے دین کی خدمت کے لیے ایسے افراد پیدا کر رکھے ہیں ان کے لیے دعائے خیر کریں اور کسی بھی معاملے کے اندر شر کی بنیاد نہ ڈالیں بلکہ خیر کی بنیاد ڈالیں یہ ہمارا جذبہ ہونا چاہتے ہیں تو اللہ تعالی ضرور مدد فرمائیں بلکہ خیر کی بنیاد